آپ سبھی درسکوں کا میرا پیار بھارا نمسکار پرنام تو دوستو آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں ایک ایسی جڑی بوٹی جس کو تال مکھانا یا کوکلاش کے نام سے جانتے ہیں جو ہمارے بہت سی بیماریوں میں کام آتا ہے دوستو کوکلاش کا جو ورنہ نے ملتا ہے وہ چرک سمیتہ کے سکر سودک مہاکسائے میں اس کا اولیک کیا گیا ہے کوکلاش بھی اس اوسیدی گونوں کے انگینہ پھائدے ہیں دوستو اگر تال مکھانے کی ہم بات کریں تو اس کی پتیاں تھوڑی پتلی اور لمبی ہوتی ہیں اور اس کے دو انچ کے گانٹھوں کے بیچ میں چار پانچ کانٹے ہوتے ہیں وہیں سے پھول پتیاں نکلتے ہیں دوستو دیکھ لیجئے آپ کو یہ تھوڑی سی اگر ہم آپ کو کہیں تو گمبی کے صدر سے پودھا ہوتا ہے جس کی پتیاں بھی لیکن اس کی پتیوں میں دوستو چھوٹے چھوٹے کاٹے نوما رومے ملتے ہیں اور اس کے پھولوں میں کیا کہتے ہیں جو نیلے کلر کے ہوتے ہیں اور اس میں کاٹے جو ہوتے ہیں دیکھیں بڑے بڑے تیکھے دیکھتے ہیں دوستو تو کوکلاتش کو ہمارے اس کی جو موجودگی ہوتی ہے وہ جدتر ندی تالابوں اور جہاں پانی تھوڑا سا پرابت ہوتا ہے اس میں دوستو چھوٹی چھوٹی بالیاں میں چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں جو سوکھنے پر ایسے دیکھتے ہیں دوستو تو اگر ہم کوکلاتش کے گھنوں کے بارے میں بات کریں تو یہ بہت ہی زیادہ لابکاری ہے دوستو حال مکھانا پائز پت سمندھی بیس درد پیلیا روگ پیٹ سمندھی روگ موتر کا رکنا جلنا آم بات گھٹیا مدھمے آنکھوں کی بیماری رکھ دوست کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں دوستو جو کوکلاتش کے بیج ہوتے ہیں یہ بہت ہی باجی کارک ہوتے ہیں ہم اپنی اس ویڈیو میں آپ کو اس سے کچھ نقص کے بتائیں گے جن کا اپیوک کر کے آپ سویام انبھو کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا ہی طاقتور پودھا ہے جس کا ہم اپنے لائپ میں یوج نہیں کر پاتے ہیں اور دیکھ کر اندیکھا کر دیتے ہیں تو ہماری ویڈیو میں لگاتار بنے رہی ہے ہم ایسے ہی آپ کو نئی نئی جانکاری دیں گے جو آپ کے آس پاس جڑی بوٹیاں ہیں ان کو دیکھ پہچان کر آپ بھی فائدہ لے سکتے ہیں دوستو ہمارے ویڈیو بنانے کا ادیس بھی یہی ہے کہ بھارت میں آئروید کو پونہ جیوید کرنا اگر ہم اس کے پرکت کے بارے میں بات کریں تو یہاں میٹھا عملی کڑوا سیت پرکت کا پت کو کم کرنے والا بلکارک روچی بڑھانے والا چکنا بات کپ کو کم کرنے والا ہوتا ہے دوستو اس کے پتوں کا چونڈ ایک سے دو گرام سہد کے ساتھ سیون کرنے سے خاصی میں آرام ملتا ہے دو سے چار گرام اس کے بیج کا چونڈ سہد یا گھی لینے سے سانس لینے کی تکلیف میں مدد ملتی ہے دو سے چار گرام بیج کا چونڈ دہی کے ساتھ سیون کرنے سے دست اتیسار میں لاب ہوتا ہے دوستو اگر آپ کو سکھ سمندھی سمسیاں ہیں تو اس کے لئے ہم آپ کو بہت ہی اچوک نسکہ بتا رہے ہیں اس کے بیج کونچ بیج گوکھرو کالی مسلی ستاور سالم پنجا گلوے ست کو برابر ماترہ میں لے کر اس کا چونڈ ایک سے دو گرام ماترہ میں دن میں دو بار گھی یا ترسکر کے ساتھ سیون کرنے اور اوپر سے دھروشت دودھ پیوے تو کام سکتی وردھک باجی کرنا پون سکتا دور ہوتی ہے راڑوں کی کمی کو دور کرنے کے لئے ایک اچوک نسکہ تال مکھانا بیج کا چونڈ سفید مسلی تتھا گوکھرو چونڈ ملا کر دو سے چار گرام چونڈ کو دھروشت دودھ کے ساتھ پیوے تو سکرانوں کی سنکھے میں بردھ ہوتی ہے اور نپن سکتا دور ہوتی ہے اس کا دوستو تال مکھانا بیج چونڈ اور کونچ بیج چونڈ پانچ پانچ گرام سرکرہ ملا کر دو سے چار گرام چونڈ دھروشت دودھ کے ساتھ سیون کرنے سے سکرانوں اور بل بردھک ہوتا ہے دوستو ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ہمارا اتصاہ وردھن کریں کیونکہ دوستو ہم آپ کے لئے بڑی مشکل سے بہت دور دور جا کر ویڈیو کا بناتے ہیں اس میں زیادہ آدھیک سامنے لگتا ہے تو ہمارا اتصاہ وردھن کریں تاکہ ہم آپ کے لئے ایسے ہی جانکاری لاتے رہیں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور لائک کریں سیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی اچھی جانکاری پرابت ہوں اور آرویت کو بڑھاو ملے تو دوستو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسی طرح ہمارے ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور ہمارے چینل کو آگے بڑھاتے رہیں جہن نمسکار دھنواز